اسلام علیکم دوستو کرکٹ کے مہدیان میں ایک مرتبہ پھر جشن منانے کا نیا قانون متعارف کرا دیا گیا ہے جہاں تو دوستو پہلے تو پہلا قانون متعارف کرا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی کھلاری آپس میں نہیں مل سکے گا لیکن آپ اس کو تبدیل کیا گیا ہے اور دوسرا اس کا قانون متعارف کرا دیا گیا ہے تو آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرنے والے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں کہ کیسے کھلاری آپ جشن منع پائیں گے کیا آپ دوبارہ کھلاری آپس میں مل پائیں گے گلے مل پائیں گے یا نہیں آپ کو مکمل تر تفصیلات سے آگاہ کرنے والے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لیکنے کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لیکن کر دیں اور چینل کو بیلکل فری میں سبسکریب کر دیں ساتھی کھڑے بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہار نئی آنے والی نیوز کا نوٹیفکیشن وقت پر اور سب سے پہلے ملتا رہے جی ہاں تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرکٹ میں جشن منانے کا نیا قانون مطارف کرا دیئے گئے جب سے کرونا ویرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے تو کرکٹ بھی اس کی زد میں آگئی ہے اور اب کوئی بھی کھلاڑی جشن نہیں منا سکے گا یعنی کہ کسی دوسرے کھلاڑی سے نہیں گلے مل پائے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیا قانون کیا ہے کھلاڑوں کو سختی سے ہدایت ذاری کر دی گئی ہے کہ وہ ویکیٹ چھکے چھوکے یا فتح کا جشن منانے کے پرانے طریقے فیلحال بھول جائیں گے کھلاڑیوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہ ہوگی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے گلے مل سکیں گے ہائی فائی بھی نہیں کرنے دیا جائے گا البتہ خوشی منانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ مکے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں یا پھر اپنی کہنی سے دوسرے کھلاڑیوں کی کہنی کو چھو سکتے ہیں جہاں تو دوستو نیا قانون یہی متعارف کرا دیا گیا ہے کہ کھلاڑی آپس میں مکے ٹکرا سکتے ہیں یا پھر اپنی کہنی سے دوسرے کھلاڑیوں کی کہنی کو چھو سکتے ہیں اب نیا قانون یہی متعارف کرا دیا گیا ہے جو کہ دو طریقوں سے منایا جا سکتا ہے